پرنے کے بعد مسلمان کی روح کہاں ہوتی ہے اس کے مختلف مراتب ہیں مختلف مدارج ہیں بعض وہ مسلمان ہیں جن کی روحیں ان کی قبر کے پاس ہی رہتی ہیں بعض وہ ہیں کہ جن کی روحیں آبِ زمزم کے کوئے پر ہوتی ہیں بعض کی روحیں آسمانوں پر ہوتی ہیں بعض کی روحیں آلہ علیہین جو بہت بلند مقام ہے وہاں ہوتی ہیں جو شہدہ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کی روحیں پرندوں کے پیٹوں میں ان کے چوف کے اندر رکھ کر وہ عرش کے نیچے لٹکا دی جاتی ہیں عرش کے نیچے وہ کندیلوں کی صورت میں لٹکی ہوتی ہیں تو یوں مختلف مسلمانوں کی روحیں ان کے اعمال کے اعتبار سے مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں ہاں اب اگر مسلمان تو ہے لیکن گناہگار ہے فاسق ہے اور عذابِ قبر کا شکار ہو گیا تو اب اس کی روح پھر دوسرے انداز میں ہوگی اس کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں جیسے ایک اور اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ یمن کے اندر ایک کونہ ہے جسے چاہِ برہوت کہتے ہیں چاہ کا مطلب کونہ برہوت نام کا ایک کونہ ہے تو جو گناہگار ہیں ان کی روحیں وہاں پر ہوتی ہیں تو اس طرح مختلف صورتیں ہیں مختلف احوال کے اعتبار سے